موسیقی جڑا زور جڑا حسن جڑی خوبصورتی جڑی سادگی جڑی محبتو نہ دی آسان القصص دے بیچے یوسف زلیخہ دی اس کہانی دے بیچے کسے ہو اور کہانی بیٹسانو نہیں مل دی مولوی عبدالستار نے بھی لکھیا اور اس طلابہ بھی کئی لوکہ نے آسان القصص دی کہانی لکھی پر جڑا زور جڑا حسن جڑی خوبصورتی ایک جگہ دے جتھے زلیخہ اپنے بوتوالویں دیئے تے پھر یوسف دے ربول دیکھ دیئے تے اُتھے مولوی گلامرس علم پوری نے زلیخہ دے حوالہ جڑی گال کی تیوے کھوڑی حمد کیویں بیان کر دینے کے یوسف دا زلیخہ آخ دیئے کہ یوسف دا رب قدرت والا سچ یقینوں پایا تے جس بردے نو تخت بہایا سرتے تاج رکھایا تے یوسف دا رب سب تھی چنگا خلق پاون ہارا تے تُو میرا رب سب تھی مندہ کم گوا من ہارا تے یوسف دا رب دلدیاں جانے جان چھپا من ہارا تُو میرا رب کج نہ جانے مفتستا من ہارا تے یوسف دا رب حاضر ناظر آس پچا من والا تے تُو میرا رب چکے باجوں کتے نا جا من ہارا مولوی گلامرس علم پوری نے اے سوال نا جڑی گل کی تھی او کیا خوبصورت گالے اور پھر جدوں یوسف دے حوالے یوسف علیہ السلام دے والنال زلیخہ دے سامنے جدو اندے نے تو انہوں وے کیا اندے نے تیرا کی بنے ہیں یوسف پوچھے دا زلیخہ بڑا کدر گئی جوانی اتنا دے دو شیر کہ یوسف پوچھے دا زلیخہ کتے مال خزانے تے کہے زلیخہ نام تیرا لے خد لٹ جہانے آدمی کے جنہوں کوئی وردہ ہوندہ سی نا تے یوسف علیہ السلام دا ذکر کردہ سی تے وہ زلیخہ انہوں اپنا مال خزانے مال دین دی سی تے یوسف پوچھے دا سے زلیخہ کتے زیور سارے کہے زلیخہ نام تیرے تھی وارو واری وارے مولوی قلامرس اللہ علم پوری دی لکھر دے وے جڑا حسنے جڑا زورے جڑی محبتے اوہ تے اپنی تھانتے مجودے یہ پر سب تو اڑکی کیا لے اس طلابہ انہ دا جڑک پیغام انہا کی کہنا چاہیا انہا ہور کی دسنا چاہیا سماجی حوالے نال اثری حوالے نال اور تُس یہ دسو کہ سماج دے ہوتے ہونا دی اس کتاب نے کڑے اثراع مرتب کیتے ہیں پیڑی غلی تو ساں اب بھی بیان کیتا ہے جی جی کہ احسنالکستس ہور لوکاں ویلہیا مولیو رام صلعوان صاحب ویلہیا جی جی مولیو ستار صاحب ویلہیا جی ستار صاحب ویلہیا دکٹر حفیظ عمد باجو حران دی تحقیق دے مطابق انہاں نے پی ایج دی کی تھی پنجاب انیورسٹی والوں ویلک قریشی انہاں دے نگرانسن انہاں دے مطابق ہے اس ویلے کم کچھ سو با دینے قصہ یوسف علی خالقہ ہے اور انہاں دے موت بیرتے وڈان آئیں مولیو کلام مرسول اللہ نے پوری ہو رہا دے میں اتصالے گالے کرنا چاہ رہا کہ ہر قصے دے بیان کرن دے ویچے ایک راز ہے جی ٹھیک ہے اور وہ وجہ ہے وجہ ہے جس دی وجہ تو قصہ بیان ہویا ہے ہم تسی دیکھو نا جڑا دور سے یہ کڑا سے اٹھارہ سو ننجات اٹھارہ سو بانہ میں دا یہ انگریز دا توتی بول گیا سے جی اللہ دور سے تو صوفی لوگ اس دور دے اندر ایک حرید دی ازاد دی دی تے سیاسی ایک میسیج دے رہا سن تو دراصل اس دور دے مطابق ایک پیغام دے رہا سن اگر سیدنا یوسف علیہ السلام دا دا قصہ جنہوں قصہ احسن قرآن نے فرمایا ہے یہ دی وجہ ایک راز کی یہ مولو صاحب آف فرمان دے یوسف والا پا خدا نے قصہ آف تنایا اے لوکان دے عبرت قارن لکیہ راز دکھایا یعنی یہ قصہ دے وجہ ایک راز ہے کہ کس طرح حضر یوسف علیہ السلام نونہ دے پرامانے خود بے سٹے آف اس تو بعد آب دا غلامی دا دور پھر قید پھر قید تو بات شاہیدہ ملنا شاہید کیا بات دراصل سیاسی جڑا نا اتھے ویر نسدہ دور کہ کس طرح ایک قید تو غلامی تو اور قید تو بعد بندے انہوں جڑا بندہ حاکت قائم رہن دے انہوں پھر اللہ تعالی حکومت غلبہ تا کرتے جی کوئی شک نہیں یوسف علیہ السلام اللہ پاک نے اتھے حکومت اتا کی تھی عزیز مصر ختم ہو گیا تو اس تو بارہ آب مصر دے حاکم بن گیا حضرت یوسف علیہ السلام دے والے سورہ یوسف بے شک جو کوئی تقوی افتیار کردہ ہے تو سبر دا دامن پھڑ کے رکھدہ ہے بے شک اللہ نیک کام کرنا لیا محسنین دا عجر ضائع نہیں کردہ مطلب ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس دور دے بجلہ سبر کیتا الٹی میڈ لیڈا گھل بات اتھے حکومت شاہی آگئی تو مسلمانہ نے بھی ایک میسے سی کہ بھئی تو آڑے کل شاہی خوشی ضرور ہے مگر ان سبر کرو تو حاکتیں قائم رہو درنا نہیں شاہی تو انہوں ملے گی اس طرح مولیو صاحب لہت دینے کے جو یوسف علیہ السلام حاکم بن جن دینے تو اتھے کی پیغامیں کہ جو نہ دے وہ ہی پائی ستیلے آگے سجدہ کر دینے وہ سارا واقعہ ماں پہ وہ تائیں تخت بھایا یوسف علیہ السلام نے تخت بھایا ملے گا یوسف نے تعظیم ہو ماں پہ ہوتا ہے تخت بھایا یوسف نے تعظیم ہو یوسف نے سب سجدہ کر دے عدب عط تقریم ہو ٹھیک ہے جی سب بھائیاں نے سجدہ کیتا حضرت یوسف تائیں یوسف کے پدر دیتائیں اے اگلی خواب تدائیں اے تعبیر میرے یوسف نے اللہ حق کرائی اللہ نے جو میتھی کیتی سب کیتی بھلی آئی قیدوں قڑ دیتی میں شاہی موڑ تے نوں موڑ لے آیا تے نوں یعنی حضرت یقوب علیہ السلام انا ملاقات بھی ہو جاندی ہے تے پھر انہوں ایک جگہ یہ شاہی بھی مل جاندی ہے نال برا ہواں کنے والوں صاف کر آیا میں نوں قیدوں قڑ دیتی میں شاہی موڑ لے آیا تے نوں یعنی مقصد کہند آئے ہوئے کہ اللہ تعالی نے انہوں قید تو کڑے ہیں تے انہوں غلبہ زمین دے اندر حکومت اطاع فرمائی مسلمانہ نے ایک میسے جا رہا ہے کہ اے قصہ پڑو حاکت قائم رووت ایک وقت تاؤنا ہے کہ پھر تو انہوں غلبہ اصل ہوئے گا تاڑی حکومت دوبارہ بنے گی تو ان میں وہ واقعہ اگر جڑا سیاسی اویرنس دے والنے احسن القصص دے وچ میں ایک تحقیق دید رہی ہے تاڑی سامنے بیان کرنا گا کہ اس تو پہل ناجدوں کنان دے وچ قید پائیان دے تو تے غلہ موک جان دے تے او پائی ملنواز سیڑے آپ دے ستیلے پائی جسے لے جان دے نے او تے حضر یوسف علیہ السلام نو مل دے نے یعقوب علیہ السلام او تے پیج دے نے تے حضر یوسف علیہ السلام انہوں پچھان لیں دے نے مگر انہ دے پائی انہوں پچھان نہیں سا آپ ہی اپنا راہ دے یہ ظاہر نہیں کر دے جسے لے آپ دے پائی واپس جان دے تے حضر یوسف علیہ السلام انہوں پچھ دے نے ادھے وچہ آپ مردے کا عمل دی ہیں خوبیاں تے حاکم دی خوبیاں بیان کر دے اور آج دے دور لیں میسجیں کی میسجیں نبی پچھے کی مذہب راخدہ ملک مصر دا والی کسنو پوجھے کسنو منے کس تے دردہ سوالی کہن پسر اس مذہب اہا وان اسا ورطارہ پر اس نیک عمال وڈیرے فرق اسا تھی بارہ مسلم نیک اقل دا تو دا شرم کرم دا پورا علم و حلم تحمل تقوی و بے عیب کسورا یعنی اللہ تعالیٰ نے نیک اقل دا تو دا شرم کرم دا پورا یعنی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے علم و حلم تحمل تقوی تے بے عیب پیدا کی تا حاکم دے وچے خوبیاں دا مجود دونا عزبہ ضروری اپنی گالوں مزید اگے بیان کرتا ہے محلو صاحب لے دینے پسر بیان کر رہے ہیں یعب علیہ السلام افت حکمت ہور شجاعت خسلت چار عدالت چار خوبیاں افت حکمت ہور شجاعت خسلت چار عدالت کرے دلالت نور رسالت متھے چمک جلالت افراتوں تفریتوں خالی کامل خسائل شام صرف ڈٹھے حضرت اکیم بہت فضائل یعنی چار خوبیاں بیان کر کے حضرت مولوی رام سور عالم پوری نے دسیا آج دے حکمت ہور چاہیئے نمبر ایک افت نمبر دو حکمت نمبر تین چھجاعت نمبر چار عدالت اور اجرہ لوگ گل کر دے نے یار اگر خاکم بدکار وی ساڑھے کامت کر رہے نمبر پرسنل لائف نہیں یہ نفی قصہ مولوی مولوی گلام صرف قصہ ہی نہیں لکھیا بلکہ انسان ایک پیغام دیتا دنیا فانی ہے ہر ایک پیغام ہے کہ یوسف پوچھے دس لائخ شاہی تک زلائخ تیہ تھا راب اللہ سونے نے جڑا اس ماج بنائے کسے بھی کسے نے حکومت دے سکتا اور کسا یوسف مولوی مولوی مرسول اللہ عالم پوری بڑے سونے انداز دن بڑے پیارے انداز دن ایسی روانی خوبصورتی دن سانو جڑا پیغام دیتا پنجابی اندلی گل سمجھ چاہیے وہ اے یہ کہ سبر کرو ان اللہ سابرین حاق دے اُتے ڈٹ کے رو اور حاق دا ساتھ ہمیشہ اللہ زندہ ہے اللہ قدیز آئے نہیں کردہ جیسے نیکی انہوں اپنا شار مرنان چاہید گل بات جاری دے گی ایک نیک جو وقفت بات پیر مل لیں وقفت بات اسی حضر پنجاب لیں پنجابی لیں پنجابی دی محبت مولی گرام مرسول عالم پوری ہو رہا نے پنجاب لیں جو لکھی آج اسی والن گل بات کر رہے ہیں پیچھا باسر اور قصص سڑھا مان آنے اسی کار اپنے تیا پتران دویچ بے پڑ سکنے آنے کیونکہ سانو پتا ہے کہ دے جلہ انہوں دا سنے آئیں تو ہی دی گل تے مولوی گرام مرسول عالم پوری سفے سفے دے کھلا رہی جس مولوی ملوی بکش رہے پر مولوی گرام سل عالم پوری معاشرتی اثرات وصیب دے مولوی صاحب دے کلام دے اثرات بہو اللہ آسن آسن کس انہیں زیادہ دیکھو نا وہ سی ہندو بھی ہندو ہندو سکھ مسلم مولوی صاحب سارے نو ڈریس کر رہے ٹھیکی دے اللہ بلا رہے نے توحید ٹھیک میسج بڑا مطلب ہمیشہ خود فرمان دے بسم اللہ تی شروع ہو آئی ختم خدا دے نامو تفیل لبید یارب نور ملے اسلام یعنی اللہ سانو اسلام دا نور عطا کر شروع بدے نہ تو ختم ملے اسلام سارے انہوں مسلم سے ساری لقائی و میسج نا جی رب کر اکسود محسر سب کار سوار رابطہ محسر سب کار سوار تی ظالم جاہل خاک غیرہ کر رابطہ سوار دا تی اسی پکار دے پھر نا چھوٹی بڑی سب اچھا حسدی حکم اسے جاری اسنو چھوڑ جو حورا پوجے پا انتخار دیکھو نا حورا درد جانی انہوں خاند دیکھو نا اندر کفر دا جاب تہن اس اندر اس طائم دے تو حید دا کام دینا کس کام نا کیا بات اگر اپنے زور کام دینا لے کم قدم نا دے پچھے سا یار راہ چلائیں اندر قوم ربیاں کیتا تو سرور جس آئیں یہ ایک سر کس دو چا بچا امر کار کیو یا سر دو دس آ جان وہ اپنے مخاطب دے میں شیطان بلائی بہت تیرا میں چکی پھر دی میں ویچ کل نا کائی یعنی اگل کام کرو یعنی کل دے میں سر دے بہت میں چکی دی میں ویچ اگل کائی یعنی کدی کی اٹھے رکھ دی کسی چکی بہت سی نا کی خدا کھل راز دلے بیچ جان دا دکھ تمامی جی جی تی حصہ حواد بودی تی عمر غلام تی فیر رمایا ویچ اللہ اگر اور سیس نوائی اے اللہ وحد خات تُو ہے جگت پایا تی اور شریک نائی تی 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 سچ خدا جو چاہے سو تی کردہ تین ہو نا کھائی اللہ تو آٹ ہو کج نہیں تی یوسف دار حاضر ناظر آس پچاون والا یوسف تُو میرا رب چکے باجو کیتے یعنی کہ محل غلام العالم پوری ہونا سب تو پہل نا اپنے قصاص سو دیتا سی اور اپنو ایک منند اور اپنال منندہ سی بس او دے گا مان لے اندہ سی یعنی کہ کابل کر سی میرا رب کی میں اور معاف کر جی میں بہت کمائے تُو ہیں بخشن ہا تی رہن کری تو میرے تی نا ہی پارا تی بخش میری تکسیر علاقی رہن تی رہن تی نمال حالت میری حضرت یوف علیہ سلام حضرت زلیخ علیہ سلام حضرت ایسی ایک شیر پیش کر جی حضرت زلیخ کہن دی یوس دا رب زلیخ والا سچ یقین پایا جس بردے نو تخت آیا تی تار کھایا اتنی ایک میسے کہ رب سچ سچ رب سچ رب مان لے تی تی تخت غل کیا بات غلب اسلام دی غل ہو میرا رب سب تھی من سب گو بار بار کہ ایس توحید تو کس سنے ہو رکڑے کہ ماری اسرات آشرتیز رات ساڑ کو مرتب کیتے دیکھ بہت زیادی مسلم میں ہوں تا سب تو اہم گالے کر آگا مولوی صاحب کیس بیان کی ایسا سسم ڈیویلپ ہو جائے نور ملے اسلام نبی دے یعنی میں اسلام نور پھلا رہا تا کہ رہن وقت دے ایک ریاست قائم پر رہے حضرت یوسف اسلام دے چار گل دس افت حکم شجاع چار حدار چار خوبیاں بیان کر رہن رہن حاکم مرند بسم اللہ الرحمن رہیم چپال پروگرم لے دکٹر احسان اللہ تحر حضرت سلام آخر پجاب زبان پجاب سکافت پجاب رویت جڑے ہو لوکان اسی جی این آخر نیا اسی ان پروگرم سندے نے پنجاب دی پنجاب دی کلاسی کی بزرگ دی ساد ماں سنت آخر دی مرحب شاہ اللہ جن دے واضح رہو جڑے کے پنجاب دی سکافت پنجاب دی روایت پنجاب دی کلاسی کی شورا اور پنجاب دی کلاسی کی شاعری دے بڑی عالم پوری پہ لے گل کرنگے کہ ہر کتاب سماجی فکری سیاسی مذہبی حوالے معاشرتی حوالے کوئی نہ کوئی اثر چھڑ دی سماج دے اٹھے اپنے پند والے دے اٹھے تڑکی خیال مولوی غلام حسول عالم پوری دا فنی کمال کی ہے پنجاب دی جان پڑ دے سماجی مولوی عالم حسول عالم پوری دا زمانہ اٹھارہ سو ننجا تو لے اٹھارہ سو نوے تاک پنجاب دے قبضہ ہو کی تاکر تقریبا تر تاریس سال دی مرد فنی کمال آپ دائے کہ اس مخصر زمانے دے بیچ آپ نے پنجاب دے جو لازوال کلام چھڑے تقریبا جو بھی آپ نے لے آیا وہ عمر ہو آیا پام واستان اور قصص ہوئے داستان امیر رمضہ ہوئے چٹھیان ہون سی حرفی ہوئے یا آپ نے عام طور تجلے کسے بندہ کلام کر دے کوئی شیئر کہہ دیتے نے فنی کمال اپنی اپنی وصہ تے کتھ چیز پہنچ دی ساڑ تک کس طرح پہنچ کتاب بند مجود تب سب تو اربی کسی نو لیا فارسی ادب اپنی ماں بولی پنجاب بیان کیتا اور خوب بیان کیتا اور آپ اس اپنی ماں بولی بیان کر اکتہ اپنی ریتل بیتر جڑے ہوئے اور آپ نے کوشش کیتی کہ جتنا ملی ٹیچر انہوں ٹرانسفر کیتا اپنی ماں بولی کام یاب رہ جیڑا بھی آپ کس بھولو تے داستان مل پائے سی ارف لل پانجنا مل چٹھی للو کس داستان للو مل سان پنجابی دا لفظ بھی بھرت ہے مثلا آپ نے جس لئے کتاب لہی پنجابی دو یعنی قرآن پادیاں زیرہ زبرہ شدہ مددہ ادائیگی اسی اندازہ کرو جس لئے آپ نے بیان کی تا پنجابی دو تو سارے قوائد و ذوابت اپنی ماں بولی بیان آر آج لوگ جڑے آن نے مان بولی دی وقت کی اور مولوی صاحب کو پچھا آپ لہتے ہیں ایک قوائد روح ترتیل قوائد دار سال ایک قوائد چند ضروری قارن مومن بھائیان میں پنجابی بولی اندر بیتاں صاف بنائیاں پر مانی ویچ تھوڑیاں لفظاں یاد کرن آسانی ڈائی سو چھ بیتاں ایس ایسا بیان کیتا ہے کہ قرآن پاک جڑے تمام رموز نے اور انہ شدہ مدہ دے والن باس لیکر اپنی ماں بولی چھے میں پنجابی بولی اندر بیتاں صاف بنائیاں اس طرح آپ نے قرآن آیا دعویٰ حق ایمان پکا سچا بخش خدایاں حکم اشد حب للہ شان جدی بچایاں کیا بات اللہ فرمان دے اللہ علیہ السلام محبت کرو شدید شدد دقو اندازہ نہیں انہوں کوئی اس طرح فرمار رہے حکم اشد حب للہ شان جدی بچایاں کیا بات قصد میرے پورا کرسی پورا کرنے ہارا مدد مگا میں اللہ جہ دربار باجنا چاراں نظم لڑی لغت پنجابی موتی عشق پروان نظم لڑی لغت پنجابی موتی عشق پروان ون قائ بیچ بہر برہ دے داگ دلے دے دھوان یعنی حسن القصص وچا فرمار حمدیہ بیان تک لہ دنے مت کچھ کری تو عجب کاری ویک اجائب حال تے مت آکھ شیر بنائون وال یعنی الہام کیا بات ساڑھے دو وڈے شائر میا محمد بخش خڑی شریف والے تے مولوی گلام رسول عالم پوری میں سمجھنا کہ مولوی گلام رسول مولوی حمد بیان کیتی گئی اوہ پورے پنجابی عدد جو زور نہیں جنہ زور حمد دا مولوی شائرہ میک جو علم جو علم دے موتی جو فکر جو فلسفہ جو سوچ دی مولوی گلام رسول عالم پوری کلے کسے خدا اتا کردہ اپی علی دنے اشک کرمدہ قطرہ ازلی میت دے و سنا اکنا لبد آتھ نا اکنا دے و چرا ہی خدا نے جو اتا کی تا سی جی تو سی اس بارے کی ہوگئے میں کہنا چاہو چاہے محمد بخش صاحب ہون روشن کردے سی نا دل دی اجایا قدرت دی گاتشیری جو کھاوے روک اس دا جاوے دور ہوئے دل گیری تے دیکھو نا رہتل جوڑ دے آنا شے رکھے سارے گاتشیری سارے بوٹے دے والنگ ذکر مولو صاحب رحمت اللہ پنجابی رہتل بیتر نہ جوڑے ہوئے اور سماج خطاب کر رہے 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 کیا بات وہ دے کدھر ہکی دا ذکر کدھر ٹوپی دا بس مولو صاحب رحمت اللہ حکی دے سان تو نا دا ایک دوست شیخ جنہ چلمہ دو تروڑ دیتی آپ نے اپنے ایک دو چلمہ تے لیکن بڑا خوبصورت بیان مولو صاحب فرمان نے ہکی دیا دو اٹھ لگن تے گھل بن بنیا وصن شیخ نے ایک پرسوں ایک کھل ایک پرسوں ایک کھل چھتھی بچ گھل کر دے چھتھی چھتھی نمائی شہر یعنی آپ نے کیا چھتھی کمال چھتھی بچ گھل کر دے جی تو میرا میرا محوال کری پھر آ ایس جند دا کوئی اتبار نہیں جی تے کلائے تار تے کھڑک دی تُٹی تار مڑ وجنی تار نہیں جی ساز دی وجنی تار نہیں رواہ کرنے تبار نہیں رواہ کر جن کرنے تبار نہیں مولو نہ کسے بزار نہیں بڑی سونی گل کر دیں چھتھی دے ویچے اور اپنا انجلے محافظ زمیرے بیان کر چھتھ دیں آجتے میرا خیال ہے چھتھی روایت ہی پنجابی شہران کو زور ہی نہیں رہا فان ہی نہیں رہا گال ہی نہیں رہی کہ فل بد چھتھی رکھ سکتے کمال جی فنی کمال تے گل کر رہے ہون میں گل کر آنگا سی عرفی سی عرفی سلطان باور مطلال علی علی شاہر نے علی حضر ملتان علی کیا باتیں انہیں سی حرفی جس سوفی شاہران دی رہے کمال کلام مسلطان باور رحمت اللہ لف اللہ چم بیدی بڑی مرچت من میرے چلائی ہو تے ہن الف دے ہی اکھر نجوز کر دے مولو سا کس نہ دے جمال دا ناتی اکلا انہیں الف آو محبوب دا دیدار کریے جدے حسن جمال دی شان باری جس دے نور ظہور تھی طبق چودہ کرسی ارش ینت طبقات ناری جس دے عشق دی تیگ نے عرب کٹھا تے سن عجم پردیش دی خلق ساری یعنی یار دی یاریوں جان واری ایک وار نہ لک ہزار حسن یوسفی بوند اس بہر وچوں جس مصر کنان تڑ پایائی ظاہر حسن اوہو ویچ مظہر آندے ویکن والے آنو دی سایائی جنہ جان 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 قربان کیتی جو کچھ پاونا سی سو پایائی کیا بات ہے جی میاں مولوی گرام سلال پوری دے فن دے حوالے نال انہوں دے فن دے حوالے دے جاری ایک نکل بریک تو بات پھر مل لیں رکس یہ پہچان کچھ روالا کی بہت اچھا سٹور یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گیس کی اور برانچ بہترین بہترین جو آئی سٹیپ میں ہمیں پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں مل تا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو مشرعہ دیتے ہیں کہ یہاں پہ شاپنگ کے لئے آئیں پندرہ سالوں سے ہمارا رانومر جنر سور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالیٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائز رہتے ہیں اور پرائز اچھ ہے میں رانومر کے کشمر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے ہر چیز یہاں سے آویلہ ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں رانومر جنر سور پر ہی آتے میں دوسرا کو بھی کہوں گی رانومر جنر سور پر ہی آئیں یہ سب کچھ مل جاتا ہے ایزی بھی رہتا ہے ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریجنیبل ہے گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلا سبزی دالیں چاول گھی مسالہ جات ڈرائی فروٹس حلوہ جات بیکری کروکری کاسمیٹکس انڈر گارمیٹس کھلونے سٹیشنری فروزن فوڈز مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھ ہوتا نہیں مولوی مرسول عالم پوری خوران چھتیاں دے حوالے دنال جنہوں ڈاکٹر شباز مالک خوران دردان دے لبو کیا ہے پر چھتیاں دردان دے لبو تو جادو سندف کی جڑی بھی لکھتے وہ اپنا سر رکھ دی سماج انہوں پڑھ دے ساری نسرہ نے پڑھ پیغام کی اسری پیغام کی انہوں کہنا کی چاہے جی دار صاحب مولو سوال عالم پوری رام تلال نجڈیاں چھتیاں لکھی پر پر چولی در گو کرنا چاہے گا چاہے گا جی بلکل کی انہوں سوفی دی نظر ماضی تے بھی ہندی جی کوئی شک نہیں حال دی گل کر رہے اندھ مستقبل دے اتھ بھی بھی رہے اندھ کہ اگوں یا کس طرح لوکان تاک کام آئے گیا جی بلکل بلکل کہ ظاہر ایک بس بہت شدہ دی نالیز لوڑ مولوی صاحب نے اپنے سیاسی پیغام دے چٹھی بیان کی تاہ میں سب تو انہوں دی اپنی زندگی تو ایک واقعہ بیان کر رہا گا مولوی صاحب سکول ایج پڑھا دے بھی سان دے ٹھیک پچار جماعت پڑھا سان دے مطابق تے ایک دن دا واقع ہے کہ آپ پڑھا آگے ٹیم و ٹیم واپس آگئے فرض کرو دو و چھٹی ہو نہیں تو کار آگئے لیکن اندر طبیعت دے اندر نفرت سی انگریز دی اس حکومت دے کابز لوکان دے خلاف ہر حساس بدے نفرت کیتی تے جد کار پڑھا آگے کار آگیا تے ایک بندے دا میسج آیا کہ جی گورا انسپیکٹر آیا دے سکول لے پہنچو تے مولی سار رحمت اللہ مختلف روایتہ مل دی ایک روایت ہے کہ آپ نے سگر دی ایک ڈبی پڑی او دے اپنا ستیفہ پنجابی شیر لے کے پڑھا آتا کہیں کہ میں نہیں آسک دا اے گورے دے در سر مقصد یہ کہ میں تیرے سامنے پیچ نہیں ہونا نہیں ہونا ٹھیک ہے کیونکہ آپ سامنے جذبہ حریص اندر جذبہ ازادی سی آپ نے ازار کی تا استیفہ دے کے درویش صوفی فقیر اور اللہ لوگ بندہ ہوئے عالم ہوئے اپنے دور دا اور پڑھے لکھے بندہ ایک مہینے سی سمجھ کے پڑھ بھی نہیں سکتے ایک بندہ فرائز ادا کر کے آگیا تھے بس ٹھیک ہے اس لئے اپنے ایک شیر فرماندے نے مردہ داردہ ناس نا جائیں مردہ ڈردہ ناس 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 مردہ مردہ مدان تو ناس داردہ مر گیا مر گیا مر گیا سیاسی اویرنس بھی مجود سید روشن علی ایک آبدہ پالے آیا آبدہ شگیر سی جنہوں جیدے والدین فوتو غیہ تھے آپ نے پروش فرمائی تو ایک دن ایک شادی ہوگی لنبا ٹائم آلم پورتوں یعنی چلا گیا دوسرے علاقے مال چلا گیا مول سار میں چھتھی درد نال پر مل دوسرا دوسرا آپ نے میسیج دیتا کہ اصل حکمرانی کیے نال آپ نے کلم دی اہمیت آج بھی کلم دی بڑی اہمیت محوید جی ہر دور سے رہی ہے کلم دی آپ فرمانے سی اللہ سی مول صاحب لہ دن جی تو چار دن مال و چھڑ آئیں تیری جاونی خوش پٹوار نہیں نوکر دس تو کس سرکار دائیں پرے کس نسل چھویں سی دے دو عالم صلی اللہ علیہ سلام دی آل چھویں تی پرے سی دو سرکار نہیں یہ تو سچ پچھے پھر اگلا فکرہ فرمان دے کلم والی اشارہ فرمان دے یہ تو سچ پچھے کلم ہاتھ ساڑے کلم جائے کھو ہور تلوار نہیں گائل کرانگے کلم دے نال زخم خالی جام دا کلم دا وار نہیں وگی کلم دے کدینا زخم ہٹ دے تیز کلم تھی ہور ہتھیار نہیں کلم دیلانو کلم کر سٹ دیئے کلم جیڑ کوئی بڑی پیکار نہیں کلم تو ہتھیار ہی نہیں بکر یہ اپنے دور دے لکانو کلم دی ہم یہ دسندہ ہے کہ کلم دے نال جڑ جو علم دے نال جڑ جو دیکھنا پہ گا کہ اس دور دے اندر آپ لکانو میسج کی دے رہے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی ہور بھی جنیاں قومہ اتھی عباس سارے انہوں کہہ رہے 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 بلخصوص مسلم ساری لکانو کہہ رہنے کہ ایس دور دے اندر اگر تو ہاں نجات آخذ کرنی گیر ملکی بڑھ حاکمات ہوں تو کس رہے لکھ بذری یا کلم دے ذری کوئی شک نہیں مولو کلم دی ہمیت دسی علم دی ہمیت دسی اور لکھن پڑھن دی نال جوڑ نال کیا بھی نال تیز کلم تھی ہور تیار نہیں کلم جائی کوئی ہور تلوار نہیں تو پھر فرمان نے دفتر راز جہاں دے کلم لکھ دی دفتر راز جہاں دے کلم لکھ دی کیڑا شاہد خدمت گار یعنی کیڑا بادشاہ ہے کیڑا ہاں گھ خدمت نہیں کر دا ویچ ملک حکوم تا کلم کر دی خان دی جنگ آر نہیں اچھا میں ایسا آخری شیئر دفتر راز جہاں دے کلم لکھ دی کھ شاہد خدمت گار نہیں دنیا دے اوی حاکم اوی لوگ ترقی کیتے نہیں اگر ترقی کیتے کلم نہیں بجھتے اگر مسلمان عرب عرب تو نکلے جڑا پیغام سی اتی اعمل کیتا کتو دیکھ پہنچے تین چار بر آزم تک پہنچ گا فتوحات کیتے ہیں اوہ فتوحات تلوار دیا نہیں سانے اسرہ انگریز بجھ نیرا تھیاران الفتح نہیں سی بلکہ دفت راز جہاں دے کلم لکھ دی کڑا شاہد خدمت گار اور کتاب دی جڑی اگوائی منے اور معاشرے دے اندر کتاب دی جنہوں عزت ودے گی تو معاشرہ ترقی کرے گا یہ بیچ ملک حکومتہ کلم کر دی یہ نظریہ حکمرانی خان دی بیچ جنگان کر دی یعنی کلم دے نال جڑی قوم بستہ ہو جائے انہوں قطعی توڑتے شکست نہیں ہو سکتی نہ کوئی شکست دے سکت ہے کیا بات بہر بی گرام مصول عالم پوری حران کلم دے حوالے جڑی گل کیتی ہے اور علم دے حوالے جڑی گل کیتی بیکھو انہوں نے کدھوں اٹھارہ سو نجار کتھے ڈیٹھ سو سال تو دو سو سال تو انہوں دی وجہ تو بات شام دی حکومت دس اور آج انہوں سانو کلم دے نال جوڑ رہے سانو چاہی دے کسی اپنے بزرگان دے اس کلاسی کی ورسے نور صرف سمال کے نہ راک دے صرف ایک کہانی دے طورت ایک داستان دے دے پڑھ دے فکر نور لبنا چاہید ہے ساڑے دانشور نے مفکر نے پڑھ جڑے ہوئے نے تو صرف کہانی تک محدود رہی دے ایک زبان دی مٹھاس جی ٹھیک ہے آستان محمد بخص سیف ملو مگر گالے ہوئے کہ ہر صوفی نے ایک پیغام دیتا وہ پیغام سماجی اور لکو پیغام اور سانو چاہی گیا کہ جتنے ساڑے سکالر نے جننے ساڑے خوج کار نے پڑھ چولی نے بڑی ہوگیا حقیقت پسندی تلمیہ تشمیہ نے یہ زبانہ دا حسن انہ پیغام کی سی سنیا کی سی لکو حکومت خسی مسلمان مسلمان دوبارہ حاکمیت ملنی نظریت پخت گئی نوکر دس سرکار دائیں اچھا کلم دا گل کریئے تی اٹھارہ سو نجا سر سید نے تحریک نو علم تحریک نو زور دیتا پنجاب دا دہ دے بیان کلم دا زور بیان کلم دی طاقت بیان کر دا اور لوکہ نو کلم وال لے آ رہے آ پنجاب صرف پنجاب زبان دے حسن دے مقصد تک پڑ سکے آج ساڑھے خوج کر رہا نو ساڑھے مفقر رہا نو پنجاب تے پنجاب جوڑے ہو لوکہ چاہید ہے کہ اینا کلاسی کی پنجاب محان شاہر ساڑھے دائم دائم لے دے عالم پر غلام رسول اس سے دی مقا گئنے شما بلکہ علم رفان والی رائز دے بان رائز دے بان رائز جو 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 قصص لکھے گا نا قصص لکھے گا لاب غلام رسول عالم پر لکھے گا جو میرا لکھے گا 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 رسول سب دیکھتر نکالی خر گیا خانی پچھے پنجابی والی کس کتاب جو تھی آست کوئی پنجابی یوسف ہو نیا کوئی کیا آتے لکھے گا دوسرے نکال کی تھی جی جی مگر کے ساڑے پریشائر مولا مسال عالم پوری ہونے اپنی لکھت قصص داستان حمزہ چنیا سسی پنو اور سول پند نام اور حلی اشتر جڑیا لکھتا جڑیا سو چان جڑے بیان کیتے نے سماج جس پہلی گالے سماج یعنی علم دی کتاب دی گال دوسرے گال کیتی نیکی کردہ اللہ نیکی زائی نہیں کردہ ان اللہ اپنے مسئل جڑا انسان جڑا محق کردہ پیار کردہ او دی نیکی بھی زائی نہیں ہون دی در محبت دی گال کیتی تی پیار دی گال کیتی تصوف دی نال محف مسائل بیان کیتی تو ہر کیتی آخر دی بیٹ محف سل پوری ہو رہا بار کیڑی کرنا چاہو گے آج سان پڑت چاہی گئے جڑا پیغام سماج یعنی بڑا اچھا کلام یہ دی نال نائے ضرور چاہ سی اویرنیس میسج مجود شاہی بدلی گال شاہی بدلی گئی شاہی کدی ایک بردے دیا ایک غلام اللہ پاک نے قید رہی دے کے شاہی تخت آیا تی اجڑا تخت بدلنے دا چاہے کوئی ہوئے اجد گلام بادشاہ ہو سکتے مگر جے اس پیغام تکرن جڑا حق سکتے مولوی عبد الرم درد بھی لے دے والن ہوئے غلام مسحف غل زرب بنائی بہر تحیدوں پر کے ندی بگائی جڑی بہر ندی یہ تو ہیدی دے وچے کسے جے وے اصرف زبان دی خاص دے والن نہ ہوتے ہی دوپیرے پڑھو رہے چام پڑھو رہے مگر دے اندر سیاس پیغام میں پرچولیاں تکو آگا کہ مولوی سول رحم داستانے چو جا بیان کی تھی پھر آخر تے سوز لے حدا کس یہ سارا جڑا میسج سیاسی والن عمل کر مولوی مسئل عالم پوری ایک نمی پہلو گل کی تھی مسئل عالم پوری آج نل دے بچو ساد مسود آمد مسود حمد آلم پوری فلا آل بڑی سیوہ کاری سوال آلم دی نسل جو نے انہوں دے بچارا انواست ہر بارے کانفرنس دینے اور کدی کدی حظیم دے حوالے دینے انہوں دی لکھت نوام کرنے سانچائی پنجابی پنجابی شایر حوالے جی ہم ہو رہے آسی بہت اچھا سٹو رہا یہاں سے تمام ضرورت کی اشواء مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ برانچز انکریز کچھ بہت 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 ہی بہت چیز مل جاتی ریٹ بھی ٹھیک مناسب مارکیٹ کے حساب سے شاپنگ کا مزید رانی عمر کے سوال سے آتا ہے یہاں جانسٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالیٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائز رہتے ہیں اور پرائز اچھ ہے ان کے میں رانی عمر کے کچھمہ رو میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہوں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے جب بھی آتے ہیں رانی عمر جانسٹور پر ہی آتے میں گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلا سبزی دالیں چاول گھی مسالہ جات ڈرائی پروٹس حلواجات بیکری کروکری کاسمیٹکس انڈر گارمٹس کھلونے سٹیشنری فروزن فوڈز مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرت مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھوتا نہیں